اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بزنس آب تو دوستو وہ کوئن جن سے آپ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آج آپ سے اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں تو دوستو مجھے جو سب سے زیادہ آپ ایس ایم ایس اور میسج اور میلز مصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں عثمان بھائی آپ کچھ ایسے کوئن کے بارے میں بتائیں جنہیں ہم ڈیلی فلیکچویٹ کر کے موو کر کے ارننگ کر سکیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے کوئن بتانے والا ہوں جن کو آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ کچھ ایسا ٹرک میں آپ سے آج شیئر کروں گا جسے آپ فالو اپ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کوئن سے آپ ڈیلی کی بیس پہ ڈیلی بنیاد پہ آپ ارن نہیں کر سکتے آپ بہت ہی اچھا پیسیو انکم گین کر سکیں گے آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ کیسے اور کونسی گلتی آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں آپ مسلسل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کوئن سے ارننگ نہیں کر سکتے اور یقیناً کرپٹو کی دنیا میں وہ کوئن ایک گوڈ گفٹڈ ایک توفہ ہیں آپ کے لیے کہ آپ انہیں اگر خریدتے ہیں اور جو ٹائم ٹیبل میں آپ سے آج شیئر کروں گا ٹائم فریم میں آپ سے شیئر کروں گا اس کے بعد آپ ان کوئن سے واقعی ہی ارن کریں گے اور آپ کی وہ آس تین میں سمجھ لیں وہ کوئن پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو اس میں سے ارن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو دوستو ویڈیو بڑی ہی مزہدار ہونے والی ہے آگے چل کر کے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں میں آپ سے کرپٹو کے پروجیکٹس نیوز تو شیئر کرتا ہی رہوں لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی میں آپ سے شیئر کروں جسے آپ فالو کریں اور آپ کے خنر کو ہو جائے تھوڑی سی پالش اور آپ ارننگ کرنے میں آسانی سے آگے بڑھ سکیں تو دوستو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں اپنی پیسیو انکم تو اس ویڈیو کو سکپ کرنے کی گلتی مت کیجئے گا چلتے ہیں مارکٹ کی طرف اور آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ کوئنز تو دوستو ہم آگئے ہیں بینہ دیر کی مارکٹ کی طرف اور آپ کو میں سب سے پہلے ان کوئن کے بارے میں ایک چھوٹی سی سمجھنے اگزیمپل دینا چاہتا ہوں کہ میں تین کوئن آپ سے شیئر کروں گا جس سے آپ واقعی ہی میں ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ پروف کے ساتھ جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے والا ہوں اس میں سے دو کوئن ہوں گے انڈر بیلیو یعنی کہ ان حضرات کے لیے میں ہمیشہ ان کا خیال رکھتا ہوں جن کی بائنگ جو پاور ہے وہ کم ہے اور ایک کوئن ان میں سے ایسا ہوگا جو اکثر میرے نصیق وہی لوگ بائنگ کر سکتے ہیں جن کی بائنگ پاور سٹرونگ ہوگی تو دوستو آپ نے آج اس ویڈیو کو دیکھ کر جو سیکھنا ہے جو آپ سیکھیں گے اور جو فائدہ ہوگا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں گے کیونکہ ہمیں اگر یہ معلومات پہنچے گی تو آپ کی صرف کمنٹ سیکشن میں لکھے ہوئے جوابات کیتے ہیں تو دوستو بینہ دیر کی اب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ایک انڈر بیلیو کوئن کی طرف اور اس کے بعد جو میں آپ سے ہائی بیلیو کوئن شیئر کرنے والا ہوں وہ دونوں بائر کو بہت ہی زیادہ فائدہ دینے والا ہے اور انڈ پہ میں تیسرا کوئن شیئر کروں گا سب سے پہلے میں اوپن کرنے لگا ہوں فرسٹ انڈر بیلیو کوئن تو دوستو وہ کوئن میں نے اوپن کر لیا ہے آپ کے سامنے ٹوپ ٹین میں رینک نمبر سکس پہ وہ کوئن موجود رہتا ہے ہمیشہ سے اور بہت ہی اچھی انڈنگ دے کر کے جاتا ہے آپ نے انڈنگ کیسے کرنی ہے یہ میں آپ کو اس ویڈے میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں سکرین کو کرنے لگا ہوں چھوٹا تاکہ آپ کو میں جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں آپ اس کا صحیح مطلب نکال کر اسے انڈ کر سکیں تو دوستو میں نے اے ڈی اے جو ہے کارڈینو کوئن ہے اسے اوپن کر لیا ہے یہ مارکٹ کا واحد گوڑ گفکٹ کوئن ہے جس میں آپ اگر صبح انویسٹ کرتے ہیں سو ڈالر تو رات کو آپ اس میں سے بارہ تیرہ دس ڈالر آسانی سے نکال سکتے ہیں اور اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں دو سو ڈالر سرے دن ارن کر سکتے ہیں کیسے میں آپ سے اس کا ریسلٹی جسٹ ون منت کا چارٹ شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ کو میں اس کا ٹریڈ والیم دکھا دوں ٹریڈنگ ویو دکھا دوں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مارکٹ آپ کو کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے تو دوستو اگر آپ نے اس سے ڈیلی ارننگ کرنی ہے تو آپ کو ڈیلی مارکٹ انیلیسز دیکھنے پڑیں گے میں آپ کو ابھی سے ایک ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ ذہن میں رکھئے گا یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جو مارکٹ سے غافل رہ کے کام کرتے ہیں اور اگر آپ غافل رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے خود ایک سیجیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جائیں اگر آپ نے مارکٹ پہ نظر رکھنی ہے دیکھیں مزدوری کر کے بھی آپ ہزار پندرہ سو روپیہ کمانا چاہتے ہیں میں آپ کو جو طریقہ بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں اس میں آپ گھر بیٹھ کے پندرہ سو دو ہزار تین ہزار تک ہر دوسرے دن ایک نہیں تو دوسرے دن آپ ان کر سکتے ہیں تو دوستو کارڈینو کا اے ڈی اے کا میں نے آپ کے سامنے ایک ٹریڈنگ بیو اوپن کر دیا ہے آپ نے یہاں پہ کینڈل نوڈ کرنی ہے اور یہ ہیں آپ کے لیے بائنگ اپوچنیٹی کارڈینو جو اے ڈی اے کوئن ہے یہ بہت ہی زیادہ لوگوں کی سمجھ لیں مزے کرواتا ہے ارننگ کو لے کر اگر میں بات کروں یہاں پر اپنی تو وہ ٹھیک نہیں رہے گی لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے خود اس سے ڈیلی بیس پہ ارننگ کی کیسے میں نے صبح بائے کیا ہے رات کو ریٹ اس کا ہائی ہوا ہے میں نے سیل کر دیا میں نے پھر اگلی صبح بائے کر لیا ریسنٹلی جیسے مارکٹ میں آپ سے شیر کرتا ہوں کہ مارکٹ نے یہاں پر اچھی خاصی لوگوں کی لیکن کن لوگوں کی جو فنکاری فنکاری ذہن میں رکھتے ہیں اور فنکار اور کھلاری قسم کے آدمی ہیں یہاں پہ لوگوں نے بہت ارننگ کی یہاں پہ ارننگ کی جہاں جہاں آپ گرین کینڈل دیکھ رہے ہیں لوگوں نے یہاں پہ ارننگ کی یہاں پہ بائے کیا مارکٹ نے 1.30 پہ بائے کیا اور 1.70 پہ سیل کر دیا ٹھیک ہے میں نے کینڈلز کو اور چھوٹا کر دیا ہے تاکہ میں آپ کو کلیرلی ویو دکھا سکوں اب آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں گرین کینڈل بن رہی ہے لوگ یہاں سے بائے کرتے ہیں یعنی کہ ریڈ کینڈل کے بلکل ایچ پہ بائے کرتے ہیں گرین پہ سیل کر دیتے ہیں پھر گرین پہ ہائی لیول پہ جاتی ہے پھر سیل کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ ریڈ پہ آتی ہے پھر بائے کر لیتے ہیں یعنی کہ یہ ویک میں ایک ہفتے میں اتنی فلیکچوشن کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کی رینج سو دو سو ڈالر اپنے اکاؤنڈ میں رکھنے کی ہے وہ اس میں بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے مارکٹ پہ نظر رکھنی ہے ایڈی اے کوئن اتنا زبردست اور سٹرونگ کوئن ہے کہ لوگ اس کو زیادہ تر غلطی کیا کر رہے ہیں اور آپ کہاں غلطی کرتے ہیں ویڈیو کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا آپ غلطی کرتے ہیں موسٹلی آپ کوئن ایڈی اے لیتے ہیں پانچ سو ڈالر کا اور آپ ویٹ کرتے ہیں جی یہ جب بٹ کوئن کے لیول کا ہو جائے گا میں تب سیل کروں گا دوستو کچھ کوئن ایسے ہوتے ہیں جو ڈیلی رننگ کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ایڈی اے ان میں سے ہے جس سے آپ ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں کہ ایڈی اے جب ایک ایڈی اے جو ون پوائنٹ اس وقت تھرٹی نائن کا ہے مارکٹ کریش کرنے سے پہلے یہ ون پوائنٹ سکسٹی فور پہ کھڑا تھا آپ اچھی ارننگ کر سکتے تھے اس وقت ایون کے میں نے خود ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا لے کر ٹو تھرٹی کا سیل کر دیا ٹو پوائنٹی فائی پہ بھی سیل کیا ٹو پوائنٹی پہ بھی سیل کیا یعنی کہ بیس تیس پینتیس ڈالر کی ارننگ ہوئی آپ نے جب یہ مائنڈ بنا رکھا ہے کہ نئی ون پوائنٹ تھرٹی نائن کا ایڈی اے جب ٹو تھاؤزن ون پوائنٹ تھرٹی نائن کا ہوگا تو میں تب سیل کروں گا تو آپ ڈیلی ارننگ کی اپورچنیٹی گوا دیتے ہیں چینج آپ نے کیا کرنا ہے کچھ کوائن کو لے کر اپنا مائنڈ تو دوستو اے ڈی اے انتہائی زبردست کوائن ہے ڈیلی سیل پرچیز کرنے کے لیے اب آپ نے کیا ارنڈ کیا کچھ بھی نہیں اگر آپ کب سے اسے بائے کر کے بیٹھے ہوئے تھے آپ پلاس میں تھے آپ نے نہیں سیل کیا آپ نے نقصان کیا اب میں آپ سے ایک ایسا کوائن شیف کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی دو مہینے میں زندگی بدل کے رکھ دے گا دو مہینے کے اندر تو دوستو اب چلتے ہیں اس کوائن کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے میں نے ایتھریم کو اوپن کر دیا ہے اس کے ٹریڈنگ والیم کو اور اب آپ نے کیا غور کرنا ہے اور میری بات غور سے سننی ہے تاکہ آپ ویڈیو کے تھامنل کے اکارڈنگ ویڈیو کا اصل مقصد سمجھ سکیں ارننگ کیسے کرنی ہے دوستو کچھ دن پہلے ایک شخص ایتھریم بائے کرتا ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون ہنڈرڈ پہ تھرٹی سیون فیفٹی پہ اور وہ ویڈ کرتا ہے کہ میں ایک ایتھریم میں سمجھتا ہوں ایتھریم ایک ایک بہت بڑا گوڑ گفت ہے ارننگ کے لیے گوڑ کیجئے گا بہت بڑا گوڑ گفت ہے ارننگ کے لیے اگر آپ کی رینج زیادہ ہے مطلب سنتیس سو ڈالر تک آپ کوئن اٹھا سکتے ہیں تو مارکٹ میں بٹکوئن سے میں کبھی بٹکوئن کو بائنگ کرنے کے لیے پروموشن نہیں کرتا کبھی بھی لوگوں کو میں اس کے لیے انسسٹ نہیں کرتا میرے نزدیک ایتھریم بہت شاندار کوئن ہے تو میں شروع کرتا ہوں بہت وہی سے کہ ایک شخص نے تھرٹی سیون ہنڈرڈ میں ایتھریم بائنگ کیا ایتھریم ایک ہفتے میں تین بار فورٹی ون ففٹی ڈالر کو ہاتھ لگا کر آیا ساڑھے چار سو ڈالر کا اس نے آپ کو پلس دیا آپ نے ویٹ کیا کہ نہیں میں ایتھریم تب سیل کروں گا جب یہ بٹکوئن کے لیول پہ چلا جائے گا آپ نے کیا غلطی کی آپ نے ایک ہفتے میں تین بار ساڑھے چار سو ڈالر ان کرنے کی اپوچنیٹی گوا دی ذہن میں رکھیں وہ اپوچنیٹی آپ نے کہاں پر گوای یہ دیکھیں میں آپ کو لائف ثبوت دوں گا یہاں پر آپ یہاں پر پھر اگر بائے کریں ایتھریم ایک بار پھر یہاں پر گرین دوبارہ کینڈل بنتی ہے آپ یہاں پر سیل کر سکتے ہیں اس میں آپ کو تین سے چار سو ڈالر بچ سکتا ہے آپ نہیں سیل کرتے آپ کو اچانک سے دو سو ڈالر مزید پلس دکھائی دیتے ہیں آپ نہیں سیل کرتے پھر مارکٹ گرتی ہے ٹو ٹائم ہو گیا پھر یہاں سے مارکٹ ہائی لیتی ہے گرین کینڈل بنتی ہے جو بہت بڑی ہے تو دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تینہ چونہ پندرہ کوئی تقریباً یہ آپ کے سامنے میں نے تین ماہ کا چارٹ اوپن کیا ہوا ہے میں انشاءاللہ آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گا کہ تین ماہ کا چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ بار تھری منت میں یعنی کہ ہم فور کے اوپر بھی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ آپ کو ایک ماہ میں بارہ سے تیرہ سو ڈالر چھوڑ کے جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ذہن اپنایا ہوا ہے کہ میں نے ایک ایتیریم لیا ہے سنتیس سو ڈالر کا اور میں نے اب اسے سیل ہی تب کرنا ہے جب یہ بٹکوائن کے لیول پہ پہنچ جائے گا ایسا نہیں ہوتا یہ وہ سیکنڈ کوائن ہے جو آپ کو بہت ہی اچھی ارننگ دے کر کے جا سکتا ہے میں ایسے انگنت ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ایتیریم اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی نے چھتیس سو کا لیا ہوا ہے کسی نے پینتیس سو کا وہ فورٹی ون کو ہاتھ لگا کر آتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے فورٹی ون میری آپ تین ویڈیو اگر دیکھ لیں ویسے تو میں ڈیلی آپ کو مارکٹ انیلیسس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیلی ارننگ کرنی ہے تو آپ کو سٹرونگلی نظر رکھنی پڑے گی مارکٹ انیلیسس پہ یہ مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو کوئی بکواس نہیں ہے کوئی ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے ویڈاوٹ سکپ کیے تو آپ اس سے ڈیلی ارننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایٹھیریم کی ایک مرتبہ پھر سے اب موجودہ حالات کی یہ دیکھیں مسلسل گرین کینڈل بنتے بنتے اچانک ایتھیریم گر گیا اب میں آپ کو اس کی مثال کہاں دوں آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اورنج کینڈل بنتی ہے پھر ایک گرین بنتی ہے اورنج کینڈل بنتی ہے پھر ایک گرین بنتی ہے اب یہاں پہ اگلی کینڈل جو بن رہی ہے وہ اورنج ہے یعنی کہ ڈاؤن کا نشان دے رہی ہے ذہن میں رکھیں میں آپ سے بیٹ کرتا ہوں جو اس کی دو تین اور اورنج کینڈل کے بعد اگر کوئی کینڈل بنے گی وہ گرین کینڈل ہوگی بڑی کینڈل ہو سکتی ہے اور آپ اس میں سے آرام سے تین سو چار سو ڈالر ان کر سکتے ہیں جو پاکستانی اس وقت تقریباً ستر ہزار روپے کے قریب بنتا ہے اور آپ اگر ایتھریم کو ایک منت میں تین بار فلیکچوئٹ کرتے ہیں تو آپ نے دو لاکھ روپے ان کر لیا ایزی لی آپ نے دو لاکھ روپے ان کر لیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے یہ بات کہ آپ نے جو ایک مرتبہ پچاس لاکھ کٹھا کمانا ہے آپ ایتھریم کو فلیکچوئٹ کر کے ڈیلی ان کر سکتے ہیں ڈیلی نہیں تو ہر تیسرے دن ان کر سکتے ہیں تو دوستو ایتھریم بہت ہی شاندار کوئن ہے لیکن میں ویڈیو میں خود ڈسکلیمر دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے مجود نہیں ہیں تو آپ نے اس میں ان نہیں ہونا کتن کیونکہ اگر میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی کے اندر لالا چاہتی ہے جذبات جاگ جاتے ہیں جی کہ میں اسے فالو اپ کروں گا تو یہ غلط ہوگا میں ڈسکلیمر کے طور پر کتن اجازت نہیں دوں گا منع کروں گا کہ اگر آپ کی رینج نہیں ہے تو آپ نے اس میں نہیں ہونا آپ ای ڈی اے میں ان کر سکتے ہیں آپ کی رینج کام ہے تو آپ ای ڈی اے میں کریں آپ بارہ تیرہ ڈالر ہر دوسرے دن تیسرے دن ان کر سکتے ہیں مارکٹ کی فلیکچویشن کے ساتھ اور ڈیلی انیلیسس کے ساتھ اب بات کرتے ہیں تیسرے کوئن کی وہ بھی انڈر بیلی ہو گیا آپ کو بہت ہی فائدہ دے کر کے جا سکتا ہے اور ذہن میں رکھئے گا اب جو جس نے 37 یا 94 394 یا 3800 کا ای ڈی ای تھی ریم ڈیا با تھا اسے کوئی فائدہ نہیں وہ ای تھی ریم جو آج پرسوں کی بات ہے اکتالیس پچاس تک گیا کسی نے سیل نہیں کیا اور آج اس کی واپس بائنگ پہ آگیا اگر اس نے 41 پہ سیل کر دیا ہوتا 41 50 پہ تو آج اسے کچھ نہیں ساڑھے چار سو پلس ہوتا وہ دوبارہ ای تھی ریم بائے کر سکتا تھا اور پھر ویٹ کرتا 41 100 پہ جانے کا جو کہ ہو جاتا ہی ہے اتنی آپ کی وہ موجیں کرواتا ہے لیکن آپ فالو نہیں کرتے آپ جلدی سے چلتے ہیں تیسرے اور انڈر ویلیو کوئن کی طرف تو دوستو بنا دیر کیے جلدی سے میں آگیا ہوں دوج کوئن کی طرف یہ تیسرا کوئن ہے جس میں تھے پہلا انڈر ویلیو تھا دوسرا ہائی ویلیو تھا پھر تیسرے انڈر ویلیو کہ آپ دوج میں بھی سیم فارمولا پنا کر ارننگ کر سکتے ہیں میرے خیال سے دوج کی چال کے اوپر اگر آپ نظر رکھیں اس کی فلیکچویشن پہ اس کے ٹائم فریم پہ تو آپ ڈیلی بہت اچھی پیسی انکم گین کر سکتے ہیں آپ اگر اپنے پاس رکھے ہوئے 200 ڈالر کو اس طرح یوٹلائز کریں کہ جیسے مارکٹ نیچے جاتی ہے آپ بائے کریں اور جیسے ہی مارکٹ اب ہوتی ہے تو آپ سیل کر دیں تو اب آپ کے سامنے میں نہیں انشاءاللہ میں نہیں ٹریڈ ویو آپ کو بتائے گا کہ یہ دیکھیں کہ یہ مارکٹ کیا کر رہی ہے آپ کو کھلا رہی ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جاہل نے آپ کو اس چکر میں لگا دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یوٹیوب پہ واقعی جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے جنہوں نے آپ کو یہ بتا رکھا ہے کہ یہ کوئن ہولڈ کر کے رکھو اور یہ روز قیامت اتنے کا ہو جائے گا اور دوستو ایسا نہیں ہوتا آپ اس کے ساتھ پلے کریں اس کے ساتھ کھلیں آپ مارکٹ کو سمجھتے کیا ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دن میں صبح اٹھوں گا اور میرا سو ڈالر کا ڈوج کوئن میرے ساری زندگی کے نقصان پورے کر دے گا نقصان آپ نے پورے کرنے ہیں لیکن اکل کے ساتھ تو دوستو یہ دیکھیں یہ مسلسل گرین کینڈل بن رہی ہے یہاں پہ آپ کو ریٹ مل رہا ہے اچھا ریٹ مل رہا ہے آپ بھائے سیل کر دیں آپ نے بائنگ کی ہوئی ہے یہ اورنج کینڈل پہ آپ نے لو بائنگ کی ہے یہاں پہ آپ سیل کر دیتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ اورنج کینڈل لو بائنگ کی ہے پھر آپ یہاں پہ گرین پہ سیل کر دیتے ہیں پھر یہاں پہ آپ اورنج جہاں پہ لاسٹ ریٹ آ رہا ہے دوج کا آپ نے یہاں بائنگ کی ہے پھر آپ یہاں پہ سیل کر دیتے ہیں تو آپ اس ٹریڈنگ بیو کو اکل اور دماغ کھول کے دیکھیں کہ آپ کتنی بار ان کر سکتے ہیں کتنی بار آپ ڈیلی ان کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ آپ لوگوں کو کسی نے اس طرف لگا دیا ہے کہ یہ کوئن پکڑ کے رکھو اور جب تمہارے سارے بال سفید ہو جائیں گے اور سر ٹکلا ہو جائے گا تو یہ آپ کو اتنے کا پہنچ جائے گا موسٹلی کرپٹو کیٹ جو ایڈیوکیشن لوگوں نے کسی کو دیا وہ غلط دی ہے تو دوستو خوففلی آپ ڈیلی ان کر سکتے ہیں ان تینوں کوئنوں پر عمل کر کے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے ریویوز ضرور دیجئے گا خوفلی کہ آپ کو میری یہ جو کوشش ہے پسند آئے اور جو چیز میں کر رہا ہوں اپنے لیے میں آپ سے بھی شیئر کر رہا ہوں اور آپ بھی ان کریں کیونکہ یہ کسی کے باپ کی جہداد نہیں ہے ٹھیک ہے ایک لنگر لگا ہوا ہے تو آپ بھی ان کریں جا چاہتا ہوں اپنا بوسخیال رکھئے گا کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ